اسلام علیکم روزہ اسکری آپ کی خدمت میں حاضر ہے ڈیلی آسٹرالوجی کے عنوان پر آج سترہ جون کے حوالے سے ہم بات کریں گے گرچ حمل والوں کے لیے اگر ہم بات کریں تو گرچ حمل والوں کے حساب میں آج کا دن اچھا رہے گا صبر و تحمل کے ساتھ تمام کام سر انجام پائیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے رکع ہوئے کاموں کی تکمیل میں آج کا دن آپ کے لیے معامل ثابت ہوگا یہ یاد رکھے گا کہ آج کے دن میں آپ کی رکھی گئی کسی بھی نئے کام کی بنیاد آنے والے کے دنوں میں آپ کے لیے خاصی بہتر اور نتیجہ خیز رہے گی برچ سور ٹارس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں ٹارس والوں کے لیے آج کا دن اگر ہم بات کریں تو نہاہیت ساتھ رہے گا لیکن تاہم روپے پیسے اور لیندین کے معاملات میں آپ کو تاکیر کا سامنا ہو سکتا ہے آپ کو ممکن ہے کہ حسب توفیق وہ رقم یا وہ ٹارگٹ کا حصول نہ ہو جس کی آپ آج توقع کیے بیٹھے ہیں تاہم آپ کے دیتر کاموں کے حوالے سے اگر ہم کام کاروبار کی بات کرتے ہیں عزت وقار کی بات کرتے ہیں تو اسے بہتری رہے گی برچ چوزہ کی حوالے سے ہم بات کرتے ہیں برچ چوزہ والوں کے حوالے سے آپ کے عزت وقار شہرک آپ کے کیریئر کے حوالے سے آپ کی دھریلو معاملات کے حوالے سے آپ کو خاص سے بہتر حالات کا سامنا رہے گا اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے کام اور دھریلو امور اور اس کے ساتھ ساتھ پارٹیشپ کے حوالے سے آپ کے اعتماد اور آپ کے وقار میں بہتری آتی نظر آتی ہے برچ سرطان کے حوالے سے ہم بات کریں گے برچ سرطان والوں کے لیے آج کا دن کسی خاص طور پر متی یخیز نہیں ہوگا آپ کے لیے ملا دولارو جان گائے گا کچھ کام رک جائیں گے اور کچھ رکے ہوئے کاموں میں بہتری آئے گی خصوصاً روپے پیسے کے حوالے سے اور لینڈین کے حوالے سے آپ کے کاموں میں رکا بٹائے گی تاہم اڈائیگیوں کے حوالے سے آپ کے لیے آج تیزی کا دن رہے گا برچ سرطان والوں کے حوالے سے ہم پات کرتے ہیں برچ سرطان والوں کے لیے آج کا دن خاصہ بہتر ہے اور سرطان والوں کے لیے آج کے دن کے حوالے سے روپے پیسے کا حصول عزت کام کاروبار صحت اور پارٹنرشپ کے ساتھ ساتھ شریک حیات کے حوالے سے معاملات میں قدر بہتری آتی نظر آتی ہے تاہم برچ اسد والوں کو اپنی صحت کا اور خصوصاً آسابی تباہوں سے متعلق کسی بھی قسم کی ٹینشن یا ڈیپریشن ہو تو اپنے قریبی ڈاکٹر سے روجود کرنا چاہیے برچ سبلہ کے حوالے سے ہم بات کریں گے برچ سبلہ والوں کے لیے کام کاروبار ٹیلیئر میں بہت تیزی رہے گی ملازم فیشات سبلہ افراد کو خاصہ بہتر وقت ملنے والا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کاروباری طبقے کے لحاظ سے اگر ہم بات کریں تو آپ کو اپنی ٹریٹ یونین میں اپنے کاروباری رفیقوں کے حوالے سے بہت اچھے مواقع دیکھنے کو ملیں گے برچ میزان کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو یاد اکھے گا آپ کا پارٹنرشپ کے لحاظ سے بہت اچھا چھا ٹائم چل رہا ہے نئے پارٹنر بنانے کی پوششیں کامیاب ہوں گی آپ کے موجودہ نظام میں موجودہ مالی سسٹم میں بہتری آنے کی امیدیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں آپ کے کیریئر اور صحیح سلامتی کے حوالے سے تو آج کے لئے آپ کو دونوں معاملات میں بہتری کا سامنا رہے گا برج اکرب کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں برج اکرب والوں کے لئے آج کا دن خاصہ ہنگامہ خیز رہے گا اور خصوصاً اپنے کام کاروبار پر بہت زیادہ توجہ دیں آپ کی اب کی دیگری توجہ آنے والے وقتوں میں آپ کے لئے خاصی نتیجہ خیز اور مصفت رہے گی تاہم اپنے آسابی دباؤں کا خیال رکھیں اور بچوں کی طرف توجہ آپ کی مبزور رہے گی برج اکرب کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں برج اکرب والوں کے لئے آج کا دن خاصہ گہمہ گہمی کا دن ہوگا دو سہوات میں ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا زیادہ رہے گا تاہم آپ کو قریبی سفرات رہا ہو سکتے ہیں صحت کے معاملے میں خصوصاً توجہ دیجئے گا پیٹ کے حوالے اور کمر کی تکالیف آپ کو رونما ہو سکتی ہیں برج کیٹیکون جدی کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو جدی والوں کے آج کاموں میں رکاوٹ اور تاخیر کا سامنا رہے گا خصوصاً لینڈین کے حوالے سے اور روپے پیسے کے حوالے سے آپ کے معاملات آج خاص سے تاخیر کا شکار رہیں گے کام کاروبار میں بندی رہے گی تاہم نئی انویسمنٹ کرنے سے گریس کریں اور اس کے ساتھ ساتھ سہت سلامتی کا خیال رکھیں اور اپنے کسی بھی قسم کے ذہنی دباؤ کو اپنے اوپر مسلط نہ ہونے دیں برج ڈل ایکوئریس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں ایکوئریس والوں کے لئے آج کا دن بہت اچھا رہے گا سازگار رہے گا مالی عمور میں قدر بہتری آئے گی تاہم قرآنِ ترسخواہ آپ کو متاثر کر سکتے ہیں تن کر سکتے ہیں اور اس حوالے سے اگر کسی بھی قسم سے آپ نے کسی کی لینڈین کا رکھی ہو یا وعدہ کر رکھا ہو تو کوشش کریں اس کو پائے تک مل تک مہنچ جائیں اور نہ آپ کے لئے مشکلات ترپیش آ سکتی ہیں پائیسیس کے حوالے سے بات کریں گے خوف والوں کے لئے آج کا دن دور اثرات کے حوالے سے پروگرام ٹائے کرنے کی کوششیں آپ کی ناکامی کا شکار ہونے گی آج آپ کے بنے بنائے پروگرام نگڑ سکتے ہیں جبکہ آپ کی کسی بھی حوالے سے کیے گئی ایفرٹس کے معاملات میں آپ کو متعلقہ حدف کا حصول حاصل کرنے میں آپ کو بہت زیادہ مشکل بیش آ سکتی ہے صحر کا خاص خیال رکھیں خصوص حناسہ بھی دباؤ کا خیال رکھیں اور اپنی نین کی کمی پوری کریں اور کسی بھی طور پر اپنی نین کو کم نہ ہونے دیں ملتے ہیں اگلی سیگمٹ میں اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم کل کے حوالے سے بات کریں گے خدا حافظ